دوست ورمشکار آدھ آپ ستھی اکال نیوز کلک کے کارکرام ہفتے کی بات میں آپ کا سوالت ہے دوستو ہر بار کی طرح ہفتے کی بات کے آج کے اپیسوڈ میں ہم کچھ کہانیوں پر بات کریں گے کچھ کتھاؤں پر بات کریں گے جو ایسی خبریں جن کو یا تو مینسٹریم میڈیا نے بہت بیورے کے ساتھ نہیں دکھایا یا ان خبروں کے پیچھے کی خبروں کا وشلشن نہیں کیا ہم سب سے پہلی جو خبر لیتے ہیں ہفتے کی بات کی کہ ایک ابھود پور وقت پرستی ہے ایک بالکل نایاب نظارہ ہے جب بھارت میں چناؤں ہو رہے ہیں کچھ پردیشوں میں اور ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ایک ایسا مورچہ جو چناؤں نہیں لڑ رہا ہے جس کا کوئی امیدوار نہیں ہے لیکن وہ اس وقت بنگال میں چناؤں میدان میں ہے اب آپ کہیں گے یہ کون میں کسان مورچے کی بات کر رہا ہوں کسان آندولن کے جتنے پرمکھنیتاں ہیں اس وقت بنگال کی دھرتی پر ہیں اور انہوں نے کل رائدھانی کولکتہ میں کئی جگہ کارکرم کیے اور وہاں کا یہ مشہور راملیلا گراؤنڈ ہے وہاں پبلک میٹنگ کی ساتھ میں پریس کلپ میں انہوں نے پریس کانفرنس کری اور آج جب میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں تو نندی گرام میں انہوں کی رائلی اب شروع ہونے والی ہے تو دوستو یہ جو پہلو ہے میں سمجھتا ہوں کی بڑا دلچسپ ہے جس کو مجھے پشواس ہے بلکہ یوں کہا جائے کہ آشن کہا ہے کہ شاید ٹیلیویزن چینل چینل کو اتنی شدت سے نہ دکھائیں لیکن آپ ایک چیز جانیے کہ یہ بھارت کے چلاوی اتحاس کی انوکھی گھٹنا ہے آپ کو یاد نہیں ہوگا کہ کبھی کوئی آندولد جو کسی ایک پارٹی دوارہ نینترت نہیں ہے جس میں کوئی پارٹی انوالو نہیں ہے بلکہ جنتہ انوالو ہے سماج انوالو ہے سمدائے انوالو ہے وہ الیکشن میں اترا ہے جبکہ اس کا کوئی امیدوار نہیں ہے وہ کسی بھی پارٹی کا سمرتھن نہیں کر رہا ہے اس کا صرف ایک آوان ہے کہ بھارتی اور جنتہ پارٹی جو کیندر کی سکتہ داری دار پارٹی ہے اس کو ہرائیے اور وہ ڈنکے کی چھوٹ پر کہہ رہے ہیں کہ آپ بی جے پی کو ہرائیے چاہے جس کو ووٹ دے دیجئے اب ایسا چناؤ پرچار ایسا چناؤ میں ہستک شیف اس طرح کا انٹرونشن آج تک بہت کم دیکھا دیا ہوگا اور مجھے جہاں تک یاد ہے کہ آندولنوں کے لوگ چناؤں میں ترہ ترہ کی بھومی کا ادھا کیا کرتے تھے لیکن یہ جو بھومی کا ہے بہت دلچسپ ہے آپ کو یاد ہوگا آسام میں جو اندلون چلا تو آسو کے لوگ سیدھے چناؤں میں اتر پڑے تھے اور وہ آندولن کے بورچے سے بکھی منتری بنے منتری بنے دائق بنے لیکن یہاں کسان آندولنکاری کوئی چناؤں نہیں لڑ رہا ہے وہ انہوں نے کہا کہ وہ نان پارٹی آرگنیجیشن ہے ان کی کوئی پارٹی نہیں ہے لیکن وہ اس چناؤں میں چاہتے ہیں دیش کے لیے کسان کے لیے مزدور کے لیے نوزمان کے لیے کی بنگال کے لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کو پوری طرح حاریز کریں لوگوں نے ان سے پوچھا تو آپ کس پارٹی کو جتا رہے ہیں کیا آپ منتر بنردی کے لیے کہہ رہے ہیں کیا آپ لیف فرنٹ کے لیے کہہ رہے ہیں کس کے لیے کہہ رہے ہیں آپ یہ تو بتائیے کی لوگ کس کو اوٹ دیں تو کسان آندور ان کے جتنے پرمکھ لیتا ہیں سب نے ایک سور میں کہا لوگ جس کو چاہے اس کو اوٹ دیں جو ان کو پسند ہے اس کو اوٹ دیں ہمارا بس یہ کہنا ہے کہ بیجے پی کو اوٹ نہ دیں کیونکہ بیجے پی کسانوں کے جمین کسانوں کے ادھکات سب کارپوریٹ کے حوالے کر رہی ہے اور یہ اگر اسی طرح سے جیتے رہے اور ستھا میں بنے رہے تو اس دیش کو بیش دیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا لوگوں کو یہ ان کے واقعے ہیں تو دوستو آج وہ ننڈی گرام میں بھی ایک قراری کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ مارچ کے دوسرے سبتہ تک اسی طرح سے پورے پردیش میں گھوم گھوم کر رہے گیا کریں گے اور جرورت پڑے گی تو ان پردیشوں میں بھی جائیں گے ان کا یہ ایجنڈا ہے تو یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے جو چناؤ میں جو کسانوں کا حصد تکشیف ہے وہ کیسے پنجاب ہریانہ پششی متفردیش اور تمام جو گھوم کے کسان یہاں تک کی مرد پردیش مہاراست کے کسان بھی وہ اس وقت بنگال میں کیمپین کر رہے ہیں دیکھنا ہوگا کہ بنگال کے چناؤی فیضاں کو یہ کس طرح بدلتے ہیں اور دوستو ہماری دوسری کہانی آج آرکھن کی ہے آرکھن کی کہانی میں بھی کئی پالو اوبر کر آ گئے ہیں کئی اس کے ڈائمنزنس ہیں ایک تو یہ کہ پچھلے دنوں سپریم کورٹ نے دیش کے سبھی راجیوں کو ایک نوٹیس جاری کیا اور اس نوٹیس میں سٹیٹس کو جو نوٹیس جاری ہوا اس میں کہا گیا کی کیوں نہ مانڈل ججمنٹ جس کو اندیرا سانی کیس کہا جاتا ہے سپریم کورٹ نے جس کیس میں ججمنٹ دیا تھا جو مانڈل ججمنٹ کے نام سے بھی مشہور ہے تو سپریم کورٹ نے یہ پوچھا ہے سٹیٹس سے کی کیوں نہ اس کو اس کو ریلوک یعنی اس کو پھر سے دیکھا جائے پھر سے پنرمیچار کیا جائے اور وہ نو بینچ کی جج تھی پیٹ تھی نو ججوں کی بینچ تھی اس کا بڑا فیصلہ تھا تو جائی رہے اس بار جب فیصلہ ہوگا تو یا تو نو یا اس سے بڑی بینچ بنانی پڑے گی لیکن ابھی انہوں نے اسٹیٹس سے پوچھا ہے کیا کیا جائے اب یہ جو فیصلہ یہ جو سپریم کورٹ کا قدم ہے وہ مراتھا ریزرویشن کے کانٹیکسٹ میں سنوائی کرتے ہوئے آیا ہے اب بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو بینچ ہے وہ نو ججوں کی بینچ نہیں ہے بہت اس سے چھوٹی بینچ ہے لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے تو اگر اسٹیٹس کا کیا جواب آتا ہے اس کے آدھار پر مانونی سپریم کورٹ آگے ایک بینچ کے گٹن کی بات بھی سوچ سکتی ہے لیکن پہلے دوستو یہ جان لے کہ اس کا کیا مطلب ہے ہم سپریم کورٹ مانونی سپریم کورٹ کے اس آدھش یا اس ججمنٹ کو لے کر کوئی ہم اس کے موٹیف پر اس کے کسی مقصد پر ہم کوئی کمنٹ نہیں کر رہے ہیں لیکن ہم اس کا وشلیشن آپ کے سامنے جرور سنچیت میں پیش کر رہے ہیں کیونکہ مانڈل ججمنٹ کیا ہے یعنی اندیرا سانی ججمنٹ سپریم کورٹ کا کیا ہے وہ بہت لمبا چوڑا اور بہت وشد بیاکیا کیمان کرتا ہے اور اس چھوٹے سے کاریپنم میں ہم سمیٹ نہیں پائیں گے لیکن آپ کو ہم دو چیزیں بتاتے ہیں اندیرا سانی ججمنٹ جو ہے جس کو مانڈل ججمنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے دو گنیادی دو گنیادی اس کے ستم ہے پہلی بات اس کی جو ہے سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کی اس میں پچاس فیسدی سے زیادہ ریزرویشن نہیں ہوگا کہیں یہ ججمنٹ میں کہا گیا تھا اور دوسرا جو تھا کی آرثک آدھار پر ریزرویشن نہیں دیا جا سکے گا کیوں کیونکہ بھارت کے سمیدھان میں آرثک آدھار پر ریزرویشن کا پراؤدھانی نہیں ہے آپ کسی بھی آرکر کو جو ریزرویشن سے جڑی ہوئی ہے آپ دیکھ لیں وہاں پر آرثک آدھار پر ریزرویشن کا پراؤدھانی نہیں کیا گیا ہے یہاں تک جو آرکر 340 ہے جس آدھار پر OBC کمیشن بنا اور OBC کو ریزرویشن ملا اس میں بھی آرکر 340 میں socio educational backwardness کی بات ہے اسی طرح سے آپ پہلے کے جو اس کی آرکر ہیں اس کو بھی دیکھ دنوں جو ایک ہندو یعنی اپر کاسٹ ہندو جو کاسٹ ہیں یا جو لوگ بھی ہیں جو اپر کاسٹ گینے جاتے ہیں ان میں اپی شاکریت آرکھ روز سے کمجور کہ جانے والے لوگ کو 10% ریزرویشن دیا تھا تو کیا ہم مانے کی وہ جو مسئلہ ہے کیا اس کو بھی بھی پہلو اس میں آئے گا یہ سب بہت سارے بہت پہلو ہیں اس جیزمنٹ سے جڑے ہوئے ہیں اور دوستو ایک اور بڑی بہت بات اس میں ہوگی اس میں یہ کی کیا ہریانہ جاسا پردیش جو ابھی ابھی جس نے کہا 75% ریزرویشن پرائیویٹ سیکٹر میں اپنے لوگوں کو دے گا یعنی جو ہریانہ کے بھول نیواسی ہوں گے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو 75% دی نوکری ان کو دینی ہوگی خاص کر 30 1000 یا اس سے نیچے کے جو بہتر نوالے ہوں گے اسی طرح سے جھار خند نے آج کل گوشت کیا جھار خند پردیش نے بھی اور دوستو آپ کو بتاؤ اس کے پالے آندھ پردیش نے بھی گوشت کیا تھا کرناٹک نے بھی گوشت کیا تھا یہ تک کمال ناغ لیبل پر اس طرح کی بات کرتی ہیں تو کیا یہ فیڈرل سٹرکچر کے حساب سے دوسری جو دھارائیں ہیں خاص کر جو 16 14 15 ہیں ان دھارائوں کے یہ کتنا انپور ہوگا یا بھی سپریم کو دیکھنا ہے کیونکہ ریجرویشن کے فیصلے میں یا پالو بھی آ جائے گا اور دوستو ایک اور بات کی پرائیویٹ سیکٹر میں اگر آپ وہاں کے لوگوں کے لیے ریجرویشن کرنا ہے تو پرائیویٹ سیکٹر میں جو سمویدھانک پراؤدھان جو بنیادی ہے ریجرویشن کا جو ایفرمیٹی ایکشن سے جڑا ہوا ہے سکراتمت کاروائی سے جڑا ہوا ہے SC جو آدیش ہے سپریم کورٹ کا معنی سپریم کورٹ اس سے جڑ جاتے ہیں دیکھنا آئے کہ سپریم کورٹ اس پہلو کو کس پرکار لیتا ہے اور سٹیٹس کا ریسپانس کیا آتا ہے اور بھارت سرکار پر کیا سوچتی ہے اور کیا وہ اپنا observation دیتی ہے اور دوستو ایک بہت چھوٹی سی کہانی ہے اور وہ ملک کانگریس کے وہ آج نمبر بن گئے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو ساتھ راجسوا میں بھی بیجے گی اور درچس بات یہ ہے کہ جو پتر ہیں جیان سینہ جی وہ کندر میں منتری رہے ہیں اور ابھی بھی کئی بہت پرلیمیٹری کمیٹیز میں ہیں وہ خارتی جنتہ پارٹی کے سانسد ہیں اور ان کا جو نام جو رہا تھا آپ کو یاد ہوگا جب موب لینچنگ کا جو کیس آیا تھا رامگر کے علاقے میں وہاں پر جو جمانت پر چھوٹے تھے جو جو آ پرادی تھے اور جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اصل روپی تھے ان کو انہوں نے پھول مالا بھی چڑھائی تھی میٹھائی بھی کھلائی تھی یہ پھوٹو بھی پورے دیش کے میڈیا میں چھپاتا تو ایک ایسی background کے نیتہ جو بھارتی جنتہ پارٹی میں لمبے سمیہ تک رہے اور چناؤ کے درمیان بھارتی جنتہ پارٹی سے کیرو پالیس الگ ہو چکے تھے لیکن چناؤ کے درمیان وہ ترن گل کانگریس میں آگئے ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ ترن گل کانگریس کو کتنا بہتر سیکولر ڈیموکرٹی ڈیڈرسیب دیتے ہیں یہ بہت دلچسپ ہوگا جاننا نمشکار آدھ آدھ سکھ سکھ سکھ